شان مسعود کینسل ان کے ساتھ ہیدر علی بھی کینسل بابر آزم کی اچھی اینکس اٹھاسی رانس کے ساتھ جبکہ سالٹ کی بھی اٹھاسی رانس کے ساتھ اچھی اینکس دونوں نے تو اچھی کرکتی کا مزارہ دکھایا لیکن پاکستان کی نئے میچ ہارنے میں ٹھیک ہے ہارنا چاہیے تھا لیکن سب سے بڑی جو میسٹیک پاکستان نے کی چودوان اوور میں ہی میچ ہار دیا کم از کم اٹھاروے انیے سبس میں جا کر آتے تب بھی ٹھیک تھا لیکن اگلی ٹیم ہی میچ کھیلنے پاکستان آئی ہے اس نے بھی جیتنا تھا لیکن یہاں پر بات ہے کہ پاکستان کے میڈل آرڈر کر اگر دیکھا جائے تو اس نے کیا کمال کیا صرف جب رزوان اور بابر ہی رنس بنانے کے لیے آئے ہیں کلکٹ میں کیا باقی میڈل آرڈر ہمارا کیوں نقام ہوتا ہوا جا رہا ہے یہاں پر میڈل آرڈر شان مسعود کو ٹیم سے پہلے ہی اس پر سوال اٹھ رہے تھے حیدر علی پر اور چاچا افتخار پر تینوں نے کوئی کردگی کا مظہرہ نہیں دکھایا افتخار نے تو پھر بھی اکتیس رنس بنا دیئے حیدر علی اٹھارا پر آؤٹ جبکہ شان مسعود اپنی روایات کو بنا توڑے ہوئے وہی زیرو رنس بنانے پر لپوی دوسری دفعہ آؤٹ ہوتے ہوئے بیویلین کی راہ چل پڑے کیا پاکستانی ٹیم کا میڈل آرڈر ایسا رہے گا پاکستانی ٹیم کا میڈل آرڈر بلکل یہ نقام ہے بابر آزم کی اچھی انیز رات والے میچ میں محمد رزوان انجنڈ ہونے کی وجہ سے حارس روف کو کھلایا گیا ویسے تو محمد رزوان رنس بناتے ہیں اگر محمد رزوان یا بابر آزم رنس نہ بنائے تو باقی میڈل آرڈر بلکل زیرو رہ جاتا ہے رات کو محمد رزوان نہیں دے تو حارس روف جلدی ہی آؤٹ ہو چکے تھے اور ساتھ میں بابر آزم کو رنس بنانا پڑا بابر آزم نے 67 رنس کی اچھی انیز کھیلی اس کے بعد جب بولرز کی باری آئی تو بولرز بھی ہماری ناکام ہوگی بولروں نے بھی بلکل ایسی بالنگ کروائی جس میں کوئی کمیابی پاکستان کو نہ ملی جس میں ایک میچ حارس روف نے جتایا اگلا میچ جو تھا وہ پاکستان کو آمر جمال نے لاشٹ آور میں جتوایا پاکستانی ٹیم کو کوئی بولر ہی ایک آخر ہر بار نیا بولر آخر میچ جتواتا ہے کیا یہ ہمارا میڈل آرڈر ہے یا یہ ہماری بولنگ لائن ہے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے بھی اسی سکارڈ کو آگے ساتھ لے کر چلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیا یہی میڈل آرڈر اور یہی سکارڈ ہمارا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہمیں جتوائے گا بہت مشکل ہے یہاں پر بات ہے کہ پاکستانی ٹیم کو یہاں پر چینجنگ کرنی چاہیے کیونکہ ٹیم سیلیکٹر کو چاہیے رمیز راجہ کو چاہیے کہ اس میچ میں کافی تنقید ہو رہی ہے یہاں پر کہ اس میڈل آرڈر کو ختم کیا جائے یہاں پر اچھے کھلاریوں کو اوپر لے کر آیا جائے رات والے میچ میں نہ تو شہداب کی اچھی کرکر کی تھی نہ نواز کی تھی کسی نے کوئی اچھی کرکر کی نہیں دکھائے اور پاکستان کی ٹیم بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے وہ ایک سو نیتر رنس پر چھے وکٹو کے نسان پر بیس عوض کملیٹ کیے جبکہ شہداب خان نے رات کو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا لیکن دو کھلاریوں کو آؤٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ وکٹیں جو ہے وہ نہیں روک اور گرا سکے جس کی وجہ سے رنس جو ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ سات عوض میں انہوں نے ایک سو دو رنس جو ہے وہ بنا دیا یہاں پر کیا ہوا کہ پاکستانی ٹیم نے سات عوض میں ایک سو دو رنس دے دیا جبکہ چوتہ عوض میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ میچ ان کو جتوا کر بیویلین واپس آگی کم از کم ٹھیک ہے انہوں نے میچ جیتنا تھا لیکن سترہ سے اٹھارہ عوض کے کھیل کے بعد میچ ان کو جیتنا چاہیے تھا لیکن تینتیس بار لیفٹ اور انگلینڈ کی ٹیم ون ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا اس پر نظر ثانی کی جائے تو یہاں پر ورلڈ کپ تابی جیتا جا ستا ہے پاکستان اور انگلینڈ کا اگلا میچ کل شان ساڑھے سات بجے پاکستانی وقت مطابق کھیلا جائے گا تو کیسا رہے گا اس میں میڈل آرڈر میں چیننگ ہوگی یا نہیں دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے شان مسعود اور حیدر علی کو لاس چانس دیا گیا تھا اس میں ان کی کرکتی زیرو تھی اس وجہ سے ان کو ورلڈ کپ سے باہر کار دیا گیا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں